غم خاتا چلا جاتا ہے مجھ کو تجھے اس خوف سے فرصت نہیں کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں مہترم حاضرین میرے عزیز طلبہ اور قابل احترام استاد سب کو میری طرف سے اسلام علیکم آج میری تقریر کا موضوع ہے استاد کی شان و اہمیت میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک استاد کیا ہوتا ہے جو عوضہ پیغمبروں کو دیا جاتا تھا اس پیشے کو اپنانے والی شخصیت کا نام استاد ہوتا ہے استاد وہ ہوتا ہے جو اپنی قابلیت سے اپنے شاگر کو نکھار دیتا ہے استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر جو ہمیں زندگی کی ہر کامیابی کا ستون ثابت ہوتا ہے استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیں استاد ایک ایسا روشن چراغ ہوتا ہے کہ جس کی روشنی میں ہم زندگی کی تمام تر مشکلات سے لڑ سکتے ہیں مہترمہ حاضرین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے محبانا چاہتی ہوں جو میری زندگی میں ہے جن کا جی ہاں جن کا نام کوئی اور نہیں بلکہ مونیر حسین سیال ہے مہترمہ حاضرین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ تحت ایک بہت اچھے استاد بھی ہے مہترمہ حاضرین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کے ہر مشکل موڑ پر وہ میرے لئے ایک ثابت قدم رہنما ثابت ہوئے ایک ایسے استاد ثابت ہوئے جو مجھے ہر بری چیز سے بری صحبت بری نظر بری لوگوں سے بچاتے آئے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک والدین اپنی اولاد تحفادت کرتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور اسی لئے میں چاہتی ہوں کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کی خدمت اور عزت کریں کیونکہ جو لوگ استاد کی عزت اور خدمت کیا کرتے ہیں وہ ان سے دعائیں پایا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں پانے کا سب سے بڑا صلح یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت و مرتبے میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے میرے سر کی سائے شفقت سے نوازا اور اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان کی سائے شفقت سے ہمیشہ ایسی طرح سرفراز کرتے رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے استاد کو زندگی کے ہر مور پر کامیابیوں کامرانی سے نوازے شکریہ